بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو چاہتا ہے عملیات کی دنیا میں آنا وہ روحانی قوتوں کے عمل کا ایک چھلا کر کے تو مشاہبات کے نظارے ہر عمل میں کامیابی پاسکتا ہے آج جو میں آپ کو امی بتانے جا رہی ہوں یا خبیرو یا خبیرو ایک دفعہ میرے والد صاحب کے پاس ایک مرید آیا تو اس نے کہا کہ بزرگ کالے دین مجھے خواب میں نظر آئے اور میں آپ کا بتایا ہوا عمل کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اگر یا خبیرو روزانہ 802 مرتبہ یا ہر وقت یا خبیرو کو ورد کرتے رہو گے کوئی اس میں پرحیز نہ کوئی حصار نہ ہی کوئی دنوں کی لیمٹ کچھ بھی نہیں اس میں کرنا اگر پڑھائی کریں دو ہزار مرتبہ یا خبیرو دیکھیں دس مرتبہ جائیں گے پنہ مرتبہ جائیں گے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو اولا کے گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیف پڑھ لیجئے گا دروشیف کا ہماری دعاوں سے ہمارے علم سے ہماری عملیات کی دنیا سے کسی بھی محض بہت عملے دخل ہوتا ہے ہم اپنی نبی کے امتی ہیں نا تو جیسے ہی وہ اپنی نبی کو یاد کر کے کرتے ہیں ہمیں ہمارے نبی کا فیض آسیل ہوتا ہے تو آپ بھی لازمان یہ ضرور کیجئے گا تو آپ نے فجر کے ٹائم یا پھر تحجد کے ٹائم یا پھر عشاء کے ٹائم یا پھر چلتے پھرتے یا خبیرو بھی تسبیح آپ کریں گے ٹھیک ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت نایاب ہے دو ہزار مرتبہ آپ کیجئے گا ایک دفعہ میرے پر سے خاتون آئی تھی تو میں نے ان کو گیارہ سو تین مرتبہ کا بھی بتایا تھا گیارہ سو تین مرتبہ گیارہ سے تھا کہ میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ٹھیک ہے تو تین ایک ایسا علیہ ہے کہ تاک میں آتا تھا تو مجھے ایک دفعہ کسی جب میں نے خاضری کی تھی تو میں نے کسی بچی کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کی روحانی کووتیں کیسے مطلب کی جائیں تو انہوں نے بھی ہمیں یہ جو بزرگ تھے حاضر ہوئے تھے اس بچی پر تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ گیارہ سو تین مرتبہ بھی کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر دفعہ پریوں کا نام نہیں بتایا جاتا ٹھیک ہے ایک بہت بڑی بات میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ اکثر دفعہ ہم مکلین کا نام بھی چھپا لیتے ہیں اور پریوں کا نام بھی چھپا لیتے ہیں ہاں جس پر ہمیں اجازت ہوتی ہے مکلین کا نام بتانے کی وہ ہم بتا دیتے ہیں اور جس پر ہمیں بتا ہے کہ مکلین کا نام نہیں بتانا تو ہم نہیں بتاتے کیوں کہ اگر ہم اپنا نام مطلب ہے اگر ہم نے ظاہر کر دیا تو جو ہمارے میری والد صاحب کے پاس الحمدللہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی چلی جائے گی تو اس بات سے ذرا پر حیث کیا کریں کوئی کہتا ہے ہمیں بانوں پری کا بتا دے کوئی کہتا ہے ہمیں جمیلہ پری کا بتا دے میرے بھائیوں بہنوں جتنے میرے پریوں کے عمل بتائیں کم از کم پچاس ساٹھ میرے پریوں کے عمل آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہو تو آپ کر کے تو دیکھیں ماں کامیاب ہو تو پھر کہیئے گا آپ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے جنوں کے پریوں کے عمل کریں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے یہ لازمان آپ نے کرنا ہے تو آپ یا خطیروں کی تسبیح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ لازمان کریں ٹھیک ہے ایک وقت کے مقرر فجر تحجب اور عشاء دو ہزار مرتبہ پڑھ لیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وقتے کے اندر اندر یا پھر تین دین کے اندر اندر آپ کو نا اپنے آنکھیں بند کر کی کیجئے گا اگر باتی بات چلا لیجئے گا اور جو میں نے آپ کو ایک کالی مرچوں یعنی روئی کا کہا ہے نا وہ بھی آپ کیجئے گا وہ کر کے نا آپ اپنے کانوں میں رکھ لیجئے گا آپ کو کسی قسم کی آواز آپ کو نہیں آئے گی تو آپ کے قریب تو حتیم دین کے اندر آپ کو جو درمیان سینٹر کا حصہ ہے آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان کا جو پشانی کا آپ کا حصہ ہے وہ روشب ہونے لگ جائے گا آستہ 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 اس کے اندر بزرگان دین کی جب ہی آنے لگ جائے گی مقلین کی پریوں کی آپ دنیا دیکھنے لگ جائیں گے اسی عمل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سے تک خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت نایاب عمل ہے عمل کے بعد اجازت کا آجاتا ہے اجازت لازم ہوتی ہے تو اجازت کی ویڈیو اسی کے ساتھ پیش کرتی گی ہے آپ کو اجازت لے کر ہی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ تبھی نہیں بھولئے گا اجازت لے کر ہی تمام عمل آپ کریں گے ٹھیک ہے عمل انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا عملیات ہی دنیا میں آنے سے پہلے دو تیر جلے کم از کم روحانی کو گھتو گیا آپ لازم کیا کریں اسی کے ساتھ اجازت اپنا بہت صدق یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو توفیق فرمائے اور میرے سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے میری علم کو پھرانے کا برائے بہربانی لازلون پورا کریں اجازتیں اللہ حافظ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے بہنوں بھائیوں امیت کرتے ہوں گے آپ سب خیاری اچھل ہوں گے دعا کرتے ہوں اللہ پاکہ آپ کی تمام قریشانی دکھ تکلیفیں ختم کرتے معذرت کے ساتھ پر تقید کچھ ٹھیک ہوئی ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماف کر دیجئے خاص کر میرے جو سب سے اچھے سسکرائبرز ہیں ان کے لئے بھی کہ یہ ویڈیوز میں اس لئے بنا رہی ہوں گے مجھے بہت سے کمت سا رہے ہیں کہ آپ ہی جائیں ہمیں روحانی قوتوں کے بارے میں بتائیں یا پھر ہمیں بتائیں کہ روحانی قوتوں کو کیسے ہی جا کر کیا جائیں میرے بہت اچھی مجھے خوشی بھی ہے اس بات یہ کہ میرے جو سسکرائبر ہے اس چیز کو سمجھ نہیں ہے کہ روحانی قوت